وہ دوستی اور قرابت اور معرفت اور راہ و رسم اور قرب کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ تعلقات کو قطع کر دینا اور ان سے دور رہنا یہ تدبیرِ آفیق ہے یہ کیا ہے یہ تدبیرِ یعنی دین و ایمان کے خزانے اور سنوائے کو بچانے کی تدبیر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین و ایمان کو لٹا دیا جنہوں نے اپنے من کی دنیا کو پلید کر دیا جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کند کر لیا جنہوں نے اپنی بسارت کو اندہے من سے بدل دیا جنہوں نے اپنی سمجھ کو عقیم کر لیا اب اپنی ذہانت کو بچانے کی تدبیر یہ ہے کہ تم ان سے دور رہو وہ آخرت کے معاملے میں مائنس ہو چکے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں یبین سے خالی ہو چکے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں کسی حسنِ گمان کا شکار نہیں رہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے کیسے بارے کما یعیس القفا جیسے کافر مائن سوئے من اصحاب القبور قبر والوں سے اللہ سبحان اللہ سب impulse اور کرنے کی بات ہے عبارت النس سے اس کے دلار کر رہا ہوں اشارت النص سے نہیں کنایت النص سے نہیں دلالت النص سے نہیں وضاحت النص سے نہیں عبارت النص سے سبحان اللہ کما یعصن کفار من اصحاب القبوب اور تقریر میں کوئی گھر سے تیار کر کے ہم جائے ابھی حضرت سعادل صاحب حمدانی شاہ صاحب نے مجھے کمرے میں لے جا کر چائے رکھی اور فرمایا کہ فید جی آج تقریر کریں وہ اس ہوتے کہ ولی کیا اپنی قبر تو بھی کسی بھی مدد کر سکتا ہے میں شاہ صاحب کے انتخاب موضوع کو بھی داد پیش کرتا ہوں اور شاہ صاحب کے اعتماد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ شاہ صاحب نے مجھے مولوی نہیں سمجھا علی کے ان کا وارث سمجھا ہے تو لہذا اس وقت فوری طور پر جو حضرت علی کی طرف سے اور غوث پاک کی طرف سے اعتا ہے میں وہ آپ کی سمجھ اعتماد کی نظر کر رہا ہوں لہذا لہذا کچھ بھی گھڑا گھڑا ہے نہیں ہے یہ سب اعتا کا انتخاب خانہ ہے بقدر حمت ہر ایک کا حض اس میں وافت ہے جس کا دامن باطن دراز ہے یہ خیر کے پور وحی پر چند دیے جائیں حضرت علی اللہ فرمایت کا ماہ یا انسان پرسا جیسے کافر مایوس ہو گئے من اصحاب القبول قبروانوں سے تو عبارت نس نے بتایا کہ قبروانوں سے کچھ نم ملنے کی حالت قبول ماہ ہونا یہ بومنوں کا موضوع بھی یہ کافروں کا موضوع ہے اور ہم ہر ایک اپنے اہل خانہ کو جانتا ہے کہ اس کے گھر کی کیا حالت وہ جیتے جی بھی محتاج ہیں وہ مر کر بھی محتاج ہیں اور ہم ہم نبی والے ہم علی والے دوسر جلی والے ہم جیتے جی بھی غنی ہیں اور قبر میں جہاں بستر لگائیں تو وہاں پر بھی غنی ہیں تکمیر اللہ میرے رسول اللہ میرے حدری یا علی میں چاہوں گا کہ صرف دلائر پر بفتگو کو منحصے کرتی تاکہ سمجھنے میں ہم سکھنے ہوں کہ بارت امناس نے یہ بتا دیا کہ قبر والوں سے معیوز ہونا ہے یہ مومنوں کا کام نہیں ہے قاتلوں کا زبان اللہ قبر والوں سے معیوز ہونا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے یہ مومنوں کا کام نہیں ہے یہ حدیث شریف میں اس حدیث شریف کو لائے گیا جیسے کہ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو زیارت اللہ اللہ لائے گا جس نے زیارت کی اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعہ کے دن دونوں طرح یہ زیارت کرنا اس کے حق نیکی دیکھی جاتی ہے وکود با برا اس کشارہی نے یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ زیارت کرنے کے لیے آیا آنے کے عمل کے بعد اپنے ماں یا باپ کی قبر پر پہنچنے کے بعد ایک انقلاب بطا ہو گیا وہ قبر کی زیارت پر آنے سے پہلے فاسد تھا وہ جہنمی تھا جہنم کے فرشتوں کی فرشت اس کے لیے داروگیر کا انتظام کر رہی تھی فرشتے اس کی پکڑ دھکڑ کے انتظام ات میں تدابیر کر رہے تھے لیکن جیسے ہی حکم محمدی پر وہ جمعہ کے دن اپنے ماباک کی قبر یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر کے نکلا کتے مابرا کا مونہ یہ ہے کہ جیسے قبر پر پہنچا فسکو فجور کے تک بٹ گئے اور نیک کام میں شاہد ہو گیا ماشاء اللہ وہ نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہو گیا اب بھور کرو اپنے ماں باقی قبر کی زیارت کرنا آدمی کو اس مدد کے خزانے سے مال مال کرتا ہے کہ وہ زندگی میں شاید کسی نیکی کے سبب وہ نیک کام کرنے والا تو بن جائے لیکن بیکرے بیر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ قبر کی زیارت ہے جس نے اس کی پوری دینت کو بدل کے رکھ دیا ہے جب صرف معامات کی کبر کی زیارت کا اتنا مفاد ہے تو اندازہ لگاؤ اللہ کے ولی کی کبر کی زیارت کا اتنا مفاد ہوگا اس سے مقیس ہے اس سے قیاس کر کے استغرال انتابعی نہیں کہا سکتی ہے کہ ماں باپ کا نیر ہونا ضروری نہیں ہے محض جو آپ کے ماں باپ ہیں ان کی کبر کی زیارت ہوں ابرار میں بھی ہوں صاحب دیدار رسول بھی ہوں اہل دیوان میں بھی ہوں ہر مغرق بھی نماز ہر مغرق بھی نماز حضرت شاہ عزیز دبا محدث دیونسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دیوان ولیوں کا کیا ہے جانتے آپ بسم اللہ چونکہ میں ولی تو نہیں ہوں مگر ولی کا ترجمان ضرور پاک تو میں ہوں نہیں پاکوں سے ہے نسبت میں اس لیے یہ باتیں تو آپ کو واز کرنے والے کی سنا دیں گے اب وہ بات کر وں جو آپ کو واز والے نہیں جو آپ کو دل والے سنا دیں یہ دیوان کسے کہا جاتا کتابیں دونے کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا یہ آپ کو مراغبے میں ملے گا اور مراغبہ توجہ شاید سے ملے گا اور شاید کی توجہ آپ کے تصور سے آپ کو ملے گا